میں ایک تاریخی جلسہ کر کے راولپنڈی کی سیاست سے آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور راولپنڈی کے لوگوں نے سچ کا ساتھ دیا ہے ہم نے شرافت کی سیاست کی ہے شرافت کی سیاست کریں گے ہم نہ بدماشی کی سیاست کی ہے نہ قبضہ گروپ کی سیاست کی ہے اور جو لوگ اس وقت افوائیں اڑا رہے ہیں کہ عثمان بزدار جا رہا ہے عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا اور عثمان بزدار کو جو لوگ بھیجنے کی باتیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالی جو اتحادی ہم سے نراز ہیں وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے چھوٹی موٹی ٹکٹک سیاست میں لگی رہتی ہے سیاست مسلسل تسلسل کا نام نہیں ہے اس میں لوگ نراز ہوتے ہیں اس میں لوگ راضی ہوتے ہیں اور ایمکیوم جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جائز سی باتیں ہیں اور چودری پرویزلائی ہمارے بھائیوں جیسے ہیں شجاعت تو سپیشلی سکھے بھائیوں کی طرح ہے تو یہ دونوں جو اتحادی ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان میں جو غریبوں کو بوجھ پڑا ہے مہنگائی کا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی لاسٹلی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چوروں ڈھاکوں نے اس ملک کو بری طرح نوچا اس بری طرح نوچا چوروں اور ڈھاکوں نے کہ خزانہ خالی تھا ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا چھے بلین ڈالر آئی ایم ایف کے لینے کے لیے ہمیں ایسی پابندیوں سے گزرنا پڑا جو کہ بڑے ہی تکلیف دے پابندی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب تو کہتے ہیں دو ازار یہ بیس ہم مسائل کو حل کر لیں گے لیکن میں نے راولپنڈی کے لوگوں کو کہا ہے انشاءاللہ دو ازار اکیس میں مسئلے حل کر لیں گے اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا بزدار کہیں نہیں جا رہا اگر اب آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر میں انشاءاللہ تعالی اپنے تعلیمی ادارے جو ہیں اور ہسپٹل ہیں ان کو دیکھوں گا اور میرا کوئی مشن نہیں ہے سیاست نہیں کروں گا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ پنجاب میں عثمان مزدار کہیں نہیں جا رہا ملکستان سے واضح اٹھنا شروع ہوگی سن سے کے پی کے سے واضح اٹھنا شروع ہوگی اور پھر وفاق کے خلاف بھی سادشیں یہ سادشیں کرنے والے کون ہیں دیکھیں سادشیں کرنے والے اس عمران خان نے ایک عام قسم کے آدمی کو ایک شریف آدمی کو چیف منسٹر بنایا پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی اور جو بڑے نام ہوتے ہیں بڑے نام چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے بڑی زیادتی ووٹرز کے ساتھ ہوتی ہے عام جو مسائل ہیں وہ ووٹرز ہوتا ہے بڑے آدمی کے کوئی مسئلے نہیں ہے یہ تھوڑا بہت ٹکھ ٹکھ لگی ہوئی ہے لیکن آج عمران خان صاحب جائیں گے تو اچھی خبریں ہیں گی لاہوز مجھے بلکل کوئی نہیں پتا اگر میرے پاس کوئی خبر ہوتی آپ کو ضرور کہتا یہ ٹھیک بات ہے کہ جنگیر ترین اور خسرو بختیار اس حکومت میں شوگر کے کاروبار میں وہ ہیں لیکن شوگر جو ہے وہ ان دونوں کے سر پہ ہی نہیں ہے شوگر مافیا بہت بڑا مافیا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کیبنٹ میں یہ تجویز پیش کروں گا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ منتخب لوگوں کی ہو اگر پرائیس کنٹرول کمیٹی منتخب لوگوں کی ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ ڈی سی کمیشنر یا ایسی کی کیا مجال ہے کہ وہ پرائیس کو کنٹرول نہ کریں جب یہ ٹیکنو کریٹ کی پرائیس کمیٹیاں بنتی ہیں اور نون الیکٹڈ لوگوں کی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بنتی ہیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور جس دن ایک سٹرانگ پرائیس کنٹرول کمیٹی ہوگی آپ دیکھیں گے یہ مہنگائی بھی کابو ہوگی اصل مہنگائی کا جن باہر نکلا ہے اس مہنگائی کے جن کو بوتل کے اندر بند کرنا اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں بند کر کریں گے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو کہ فنڈ جاری کیا جاری طرف کیا تھی یہ تحاکیوں کو منایا جار ہے تاکہ انکھومت جو شاید ایسا ہی ہو فنڈ ان کی ضرورت ہے دینے پڑھتے ہیں دینے چاہیے ہمیں ہم نے تو فنڈ نہیں مانگے ہم تو کہتے ہیں ہسپتال بنا دو یونیورسٹی بنا دو ہم نے تو ایک رپیہ نہیں لیا دو تین کالج ہمارے یہ سرصدر کا کالج ہم ٹیک آور کر دیں گے اس مہینے میں پنجاب حکومت کو یہ ایک تاریخی کالج ستر سال میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں ستر سال میں پہلا کالج جب سے پاکستان بنا ہے اللہ نے شیخ رشید سے یہ کام لیا ہے ہم نے کالج مکمل کر دیا جی اس کل پنجاب کو کہا دیا کہ ٹیک آور کریں ایک شرط لگائی ہے کہ جو ٹیچر اور سٹاف ہو میرٹ پہ ہو اور پنڈی کا ہو دوسرا ہمارا کالج یہ بننے لگا ہے خیابان سرصیت کے باعت وہ ہم ان کو پیسے دینے لگے ہیں لیس کے جتنے وہ لیں گے اور اور تیسرا کالج ہمارا غریبہ بات جو ہے وہ چوبیس کنال پہ اس مہینے کام شروع ہو جائے گا سو اس دور میں ہم نے جتنے وعدے اپنے حلقہ انتخاب سے کیے تھے وہ اللہ کے حکم سے پورے ہونے جا رہے ہیں دیکھیں لئی ایکسپریس ان کے باپ کے بھی اس میں ہوگا کیونکہ یہ ڈرتے ہیں کہ پنڈی میں بہت سارے پیسے آگئے ہیں لئی ایکسپریس واحد حلہ اس شہر کی زندگی کا اور ہم صرف لئی ایکسپریس نہیں بنائیں گے اس کے ساتھ ریلوے کا ٹریک بھی بٹھائیں گے اور چین کی کمپنی کے ساتھ بیوٹی بیسس پہ یہ میں پھر دورانا چاہتا ہوں یہ کوئی ٹنڈر نہیں کر رہے کل بھی میں نے چیف منسٹر کو ٹاپ رارٹی پہ رکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نالا لئی کے اس بجٹ میں پیسے نہیں جاری ہوئے لیکن ہم جاری کرا کے رہیں گے سار شہر کی بات کرتے ہیں پانچ وزیر ہیں شہر میں پاک کے دو اور تین صبائی لیکن آج بھی جو گلی محلے ہیں اور پوٹ پوٹ کا شکار ہے سٹیٹ لائٹس خراب ہیں نہ تو جو اس ترکیتی کام ہے صرف آپ کے تو بڑے پروجیکٹس ہیں لیکن جو چھوٹے لیول پہ جو گلی محلے کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی تک یہ راشد حفیظ اور راشد شفیق کا کام ہے جی ہم گلی نالا ملہ اور یہ لائٹ اور یہ لیٹرین اور یہ سیورج اور یہ ہم نہیں کرتے ہیں ہم نے پروجیکٹ کیے کہ پنڈی کی بیٹیاں جو ہیں ہمیں اپنی بیٹی پر ناز ہے دنیا میں ہم ستائیسویں نمبر پہ تھے پاکستان میں آج ہم پہلے نمبر پہ ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھ لے گئی ہے جس شہر میں سی ایس ایس کے رکشے والے کی بیٹی ٹاپ کرتی ہے وہ شہر ایک عظیم شہر ہے اور راول پنڈی کی بیٹی سے اس کے علم سے کوئی شخص مکہ ہماری بہن بیٹی اور ماں پڑھ لے گئی ہے اور یہ ہم نے کام اپنی زندگی میں پورا کر دی ہے Thank you very much